اسلام علیکم مائی نیم از عمران رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل عمران رزا امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو لائک کے جئے سبسکرائب کے جئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے رسم اللہ الرحمن الرحیم سو فرینڈز ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا ٹاپک جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کورلڈرہ میں شیپ ٹول کا یوز سو ہم کورلڈرہ کی فائل کو اوپن کرتے ہیں کورلڈرہ کی فائل اوپن ہو ہوئی نیو ڈاکومنٹس پیچ کی سیٹنگ میں آپ کو سارا کچھ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس کو اب ہم اوکے کریں گے سیلیکٹ دی شیپ ٹول فرسٹ ویڈرہ دی شیپ ہم اس میں یالو کلر کریں گے شیپ ٹول سے جا کے شیپ کو سیلیکٹ کریں گے ایف ٹول کی مدد سے ہم شیپ کو لارج کریں گے اس کی فرینڈز پینیو بار میں اس کی پراپٹیز اوپن ہو گئی ہیں اس کی پراپٹیز یہ دیکھیں فرینڈز ادھر میں ٹول لکھتا ہوں تو سارے کورنرز ہی ٹول ہو گئے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میرے دو کورنرز کرب میں ہو اور دو کورنر کی شیپ میں ہو تو ہم اس کا لاک اوپن کریں گے اس کو ہم زیرو کر دیں گے اب ہر ایک کی پراپٹیز علیدہ علیدہ ہو رہی ہیں یہ دیکھیں فرینڈز ہم نے دو پہ ڈکھا ہے اور دو کورنرز کو سیلو پہ تو وہ کورنرز کی شیپ میں ہی آئے ہیں کرس کی شیپ میں نہیں اب ہم ایف ٹری سے ونڈو کو چھوٹا کریں گے نئی شیپ دیں گے اس میں ہم بلو کلر کر دیتے ہیں شیپ ٹول میں جا کے ہم سموز ٹول کو سلیکٹ کرتے ہیں شیفٹ ایف ٹو یہ دیکھیں فرینڈز سموز ٹول سے آپ اس کے کورنرز کو سموز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز ہمارے کورنرز سموز ہو رہی ہیں سموز ٹول سے آپ کورنرز کو سموز کر سکتے ہیں اب ہم ایف ٹری سے سمال کریں گے ونڈو کی سکڑین کو ایک نئی شیپ ڈراغ کریں گے اس میں ہم اورنچ کلر کر دیں گے شیپ ٹول میں ہم جا کے سمیہ ٹول کو سلیکٹ کریں گے شیفٹ ایف ٹو یہ دیکھیں فرینڈز سمیہ ٹول ہم نے اوپن کیا تو یہ دیکھیں اس کے اوپر پرپرٹیز بھی اوپن ہو گئی ہیں اب اگر آپ چاہتے ہیں یہ کورنرز کی شیپ میں میری شیپ آئے تو یہ دیکھیں فرینڈز اس کے آپ کورنرز کو سلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں فرینڈز پوائنٹی سمیہر اور اس کا نام ہے سموز سمیہر اس سے سموز ہوگا اور اس سے پوائنٹ کی شیپ میں آجے گا یہاں جو فرینڈز آپ اس کا سائز جو ہے لارج اور سمال کر سکتے ہیں ہم کون کرتے ہیں دیکھیں فرینڈز اس کا سائز سمال ہو گیا ہے اگر ہم اس کو ٹو پر کرتے ہیں تو اس کا سائز لارج ہو جیگا سو فرینڈز اب میں آپ کو بتاؤں گا شیپ ٹول میں ٹویل ٹول کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ہم ایک شیپ کو ڈراؤ کریں گے اس پہ ہم بلو کلر کر دیتے ہیں ٹویل ٹول کو سلیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز آپ اس کے کورنرز پر راکھ کے لیفٹ کلک کریں گے تو یہ ٹویل ہو جیگا اس کے بعد اسی طرح ہم یہ والا کورنر بھی ٹویل کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ والا کورنر تھی یہ والا کورنر بھی لیکن فرینڈز یہ شیپ کے اندر ٹویل نہیں ہوگا یہ دیکھیں ہم شیپ کے اندر اس کو لیفٹ کلک کر رہے ہیں ٹویل نہیں ہوگا کسی بھی کورنر پر ٹویل ہو سکتا ہے چاہے وہ سینٹر میں ہو یا کورنر پر ہو لیکن شیپ کے اندر یہ ٹویل نہیں ہوگا یہ دیکھیں فرینڈز آپ اس سے اس کی مختلف شیپ بھی ٹویل کر سکتے ہیں مختلف ڈیزائن اس کو دے سکتے ہیں سو فرینڈز ایندر شیپ ڈیزائنگل اس میں ہم یلو کلر کرتے ہیں ٹویل ٹویل کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اٹریکٹ اینڈ ڈیپیل ٹویل کے بعد اٹریکٹ اینڈ ڈیپیل ٹویل کو اپن کرتے ہیں تو اوپر تو اس کی پروپرٹیز مینیو بار میں شو ہو جاتی ہیں یہ ڈیپیل ٹویل ہے یہ اٹریکٹ ٹویل ہے ہم ڈیپیل ٹویل کو سیلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہ شیپ ڈیپیل ہو رہی ہے آؤٹسائیڈ کی طرف جا رہی ہے انسائیڈ کی طرف نہیں آ رہی جبکہ ہم اٹریکٹ ٹویل کرتے ہیں تو یہ شیپ ہماری انسائیڈ پر ایک طرف آنا شروع ہو جاتی ہے آؤٹسائیڈ نہیں جاتی ہے یہ دیکھیں فرینڈ یہ اب ہماری شیپ انسائیڈ آ رہی ہے آؤٹسائیڈ نہیں جا رہی ہے اس کے بعد شیپ ٹول میں سمرج ٹول آ جاتا ہے سمرج ٹول فرینڈ جون سے بھی آپ شیپ سیلیکٹ کریں گے اس لیے پر صرف ورگ کرے گا سمرج ٹول کو اپن کرتے ہیں یہ شیپ سیلیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ شیپ ٹول میں سیلیکٹ کی ہے اس کے کارنر پر بائٹ بائٹ چھوٹے ٹول آ گئے ہیں یہ دیکھیں فرینڈ یہ ہے سمرج ٹول اس سے آپ شیپ کو سمرج کرتے ہیں آؤٹسائیڈ انسائیڈ کر سکتے ہیں اس سے آپ اس کا سائز لاج کر سکتے ہیں سائز سمال بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کی شیپ کا سائز بھی انکریز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو اس کا لاسٹ اپشن رہا گیا اس کے لیے ہم ایک نئی شیپ ٹرا کرتے ہیں بلو کلر کر دیتے ہیں رفن رفن اس میں شیپ ابھی ہے شیفٹ ایف ٹو کرتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈ اوپر وان رفن ہے صرف یہ ایک رفن ڈراؤ کرے گا شیفٹ ایف ٹو یہ دیکھیں فرینڈ جب بھی آپ اس کو سریکٹ کریں گے ایک رفن صرف ڈراؤ کرے گا یہاں سے آپ اس کا سائز لاج کر سکتے ہیں ہم یہاں پر اس کا سائز 0.5 رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈ اب یہ ایک رفن لارڈ سائز میں دکھا رہا ہے یہ دیکھیں فرینڈ ایک رفن لارڈ سائز میں ہم اس کے رفن کے سائز کو انکریز کر دیتے ہیں ہم اس کو ٹین کر دیتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈ ہم نے ایک کلک کیا ہے تو اس پہ 10 رفنس بن گئی ہیں یہ دیکھیں فرینڈ اس پہ 10 رفنس بن رہی ہیں 10 رفنس جس بھی آپ کارنرز پہ جس جگہ پہ سیلیکٹ کر رہے ہیں وہاں پہ یہ 10 رفنس بنا رہا ہے لیکن یہ بھی پیچڑ کے اندر رفنس نہیں بناتا یہ ہم نے آپ کو جتنے بھی ٹوٹس سکھائے ہیں یہ سارے کارنرز کے لیے ہیں یہ سارے کارنرز پہ یوز ہوتے ہیں کارنرز کو سمودھ کرنے کے لیے اور رفن کرنے کے لیے یہ پیچڑ کے اندر نہیں یوز ہوتے صرف کارنرز پہ پیچڑ کے کارنرز پہ یوز ہوتے ہیں جس سے آپ اپنے شیپ کو مختلف طریقوں میں تبدیل کر سکتے ہیں یہ سارے ٹوٹس شیپ کے لیے یوز ہوتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈ جس ساری شیف کے لئے ٹور ہوتے ہیں باہر اوٹ سائٹ کے لئے انسائٹ کے لئے نہیں ہوتے تو فرنس یہ اتھا ہے ہماری شیف ٹور کے مطلق ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے مجھے اجادت دیجئے ملتے ہیں ناکس ویڈیو کا ساتھ اللہ آفیز